دوستو کین ڈبلی 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 کے ایک مانسٹر ہیں جنہیں ادھر ڈیویلز فیوریٹ ڈیمن کہا جاتا ہے اور ڈیویلز فیوریٹ ڈیمن کے ساتھ ساتھ وہ ڈیویلز فیوریٹ ڈیمن بھی رہے ہیں اس سے پہلے وہ الگ الگ ڈیواز کے ساتھ بھی دیکھے تھے اور ہمارے چینل پر کین اینڈ لیٹا کی لف سٹوری کا ویڈیو بھی اویلیبل ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کین میڈ 2000s کے سمیں تک WWE کے ایک سٹیبلشٹ سٹار ہو چکے تھے جازتر وہ بیٹ کارڈز میں ہی رہتے تھے اور میڈ کارڈ فیوڈز میں رہنے کے باوجود وہ بگ رائیویلریز میں بھی انوال ہوتے تھے اور ایک طرف سے وہے WWE کے میڈ کارڈ ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ ریسلرز میں سے ایک تھے جس نے کین کو میڈ کارڈ ریسلرز آف آل ٹائم کا خطاب دیا جا سکتا 2008 کا سمیں وہ تھا جب کین ECW سے راو میں واپس ڈرافٹ ہو گئے تھے اور کیلی کیلی نے بھی ECW سے اپنے ریسلنگ کریئر کو سٹارٹ کیا تھا وہے موڈل سے ایک WWE ڈیوہ بنی تھی شروعات میں وہ ایک اچھی انرنگ پرفارمر نہیں تھی پر ڈیولیمنٹل ٹیریٹری میں انہوں نے اپنے آپ کو بیٹر پرفارمر بنائی لیا تھا ECW میں دو سال رہنے کے بعد ان کو بھی راو میں ڈرافٹ کر دیا گیا تھا ڈیسمبر ایٹ 2008 کے ایک سلیمی اوارڈز میں کین اور کیلی کیلی کا فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا جہاں پر یہ دونوں فرسٹ ٹائم آمنے سامنے آیا تھے اور یہ راو کا سپیشل اپیسوڈ تھا دونوں کو کپل آف دیئر اوارڈز دینے کے لیے بھلا گیا تھا اور دونوں بہت آرڈ پیرنگ تھیں جہاں کیلی کیلی چیئر فل تھیں تو کین کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دو دن سے وہ سنڈاس نہیں گئے کیلی کیلی یہاں اپنے سپیچ میں کہتی ہیں کہ WWE میں ابھی تک آئیکونک کپلز بہت سارے دیکھنے کو ملے ہیں اور لوف بہت ونڈر فل ہے اسے کہتے ہوئے انہوں نے کین کو دیکھ لیا اور کین یہاں کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے تو انہوں نے پریسٹ کو ہی ٹوب سٹون دے دیا تھا اور کپل آف دے یئر اوارڈ ملتا ہے ایج اور وکی گرریرو کو اور اگلے راک اپیسوٹ میں کیلی کیلی ملینہ کا میچ تھا بیتھ فینکس اور جولین ہال کے ساتھ جس میں کیلی کیلی کی ٹیم جیت جاتی ہے جولین ہال کو پن کر کے اور میچ ختم ہونے کے بعد بیتھ اور جولین ہال کیلی کیلی پر اٹیک کر دیتے ہیں اور کین کی انٹری ہو جاتی ہے اور کین یہاں کیلی کیلی کو بچانے آ گئے تھے رنگ میں آ کر کین کیلی کو کورنر کرتے ہیں اور ان کے بالوں کو سونگتے ہیں انہیں ہاتھ لگاتے ہیں اور کیلی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور کین ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سیگمنٹ کو دیکھ کر ہمارے ویورز کو کچھ یاد آیا ہو تو آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں بیک سٹیج کین کیلی کیلی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ایک روم میں لے جا کر وہ کیلی کیلی سے کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے انہوں نے کین کو کہا تھا کہ love ایک wonderful چیز ہے تو کیلی کیلی کہتے ہیں کہ وہ award دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی اور کین کہتے ہیں کہ past میں ان کا دل بہت بار ٹوٹا ہے اور وہ بس یوں ہی کہہ رہی تھی اور ان کو لالج دینے کی کوشش کر رہی تھی کین کیلی کو روم سے بھاڑ جانے کا کہتے ہیں پھر کیلی ڈرڈر کر کھڑی ہوتی ہے تو کین پھر سے انہیں بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ کیلی کے دل میں کچھ ہوا تھا اور وہ انہوں اور بیٹر جان سکتی ہیں تو کیلی کہتی ہیں نہیں پھر کین پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور ہے تو کیلی ڈرڈر کر کہتی ہیں ہاں یہ سٹوری پورے رو کے اپیسوڈ میں کنٹیونی ہوئی تھی پھر کین کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ تم نے اس کا نام مجھے بتا دیا اور کیلی کہتی ہے اسے ہرٹ مت کرنا اور کین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد راہ میں ایک ٹیک ٹیم چیمپینشپ میچ ہوتا ہے سی ایم پنک اور کوفی کنگسٹن کا میز اور موریسن کے ساتھ میں جہاں میز اور موریسن ٹیک ٹیم چیمپینز تھے اور میز اور موریسن اپنے ٹائٹلز کو ریٹین کر لیتے ہیں کین وہاں آ جاتے ہیں اور چاروں کو گھرنے لگ جاتے ہیں اور میز اور موریسن کو پیٹنے لگ جاتے ہیں جہاں میز کو چوک سلم ملتا ہے اور موریسن کو کین کی لاکھ پڑتی ہے اور میس بہت انفورچنیٹ رہتے ہیں انہیں کین کی طرف سے ٹوب سٹون بھی ملتا ہے اور اگلے ہفتے رویل رمبل کولیفائنگ میچ ہوتا ہے کین اور شون مائکلز کا جہاں کین کے ساتھ کیلی کیلی بھی رنگ میں آئی تھی کین کو سٹیفنی مکمین کے دور آرڈر تھا کہ وہ اپنے ایکشنز کیلی کین سے مافی مانگے کین کیلی کیلی سے مافی مانگ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بہکایا تھا اور میس کے لیے کیلی نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور اس جھوٹ بولنے کا کیلی کو پچھتا ہوا ہوگا اس کے بعد کین اور شون مائکلز کا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں مائکلز کین سے جیت جاتے ہیں اور اگلے ہفتے کین کا 5 on 5 ٹیک ٹیم میچ تھا جس میں کین میز اور موریسن کے ساتھ ٹیم میں تھے جیسے کین نے پچھلے ہفتے ہی فیضول میں پیٹا تھا اور ان کا میچ تھا سینہ میسٹیریو کرائیم ٹائم پلیئرز کے ساتھ میں جس میں سینہ کی ٹیم جیت جاتی ہے پھر بیکسٹیج کیلی کیلی کو رینڈی آٹن کے ساتھ دکھایا جاتا ہے اور ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ کیلی یہاں آٹن کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اور رینڈی ہی شاید کیلی کے بائی فرنڈ تھے جسے کیلی پرٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہاں رینڈی کیلی کو کہتے ہیں کہ وہ بس ایک رات کی بات تھی اور رینڈی یہاں کیلی کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں اور رینڈی کیلی کو کہتے ہیں کہ ان کی لائف میں انہیں کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹریکشن نہیں چاہیے اور رینڈی آٹن وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اگلے ہفتے کیلی کا میچ تھا جولین ہال کے ساتھ میں جس میں کیلی جولین کو ڈیفیٹ کر دیتی ہیں اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد جولین پھر سے کیلی پر اٹیک کر دیتی ہے اور ان کی مدد کے لئے پھر سے کیلی وہاں جاتے ہیں اور جولین وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رینگ میں آ کر کیلی سے کہتے ہیں کہ کیا ملا تمہیں آٹن کو بچا کر اور آٹن سے دھوکا کھا کر انہیں کیسا لگ رہا ہے اور کیل یہاں وہی سب کرنے لگ جاتے ہیں جو انہوں نے پچھلے دنوں کیلی کے ساتھ کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہوئے رینڈی آٹن کو فیس کریں گے اور کیلی رینڈی کو ہٹ ہوتے ہوئے ان کا میچ دیکھ سکتی ہیں اگلے ہفتے کین ورسز رینڈی آرٹن کا میچ ہوتا ہے جس میں رینڈی آرٹن کے ساتھ یہاں پر کوڈی روڈز بھی ہوتے ہیں اور جب ان کا میچ ہوتا ہے تو ایک ڈروپ کیک دینے کے بعد رینڈی آرٹن کین کو کور کرتے ہیں تو ریفری دو کاؤنٹ ہی کرتا ہے اور رینڈی میچ جی جاتے ہیں اور ان کا میچ ایک ڈسپوائنٹمنٹ کے ساتھ میں ختم ہوا تھا اور یہ لیو اینگل بھی یہاں پہ کتم ہو گیا تھا بینہ کسی ریزن کے اور اس میچ کے بعد رینڈی آرٹن نے کوڈی روڈز اور ٹیڈ ڈی بیاسی جیونئر کے ساتھ مل کر لیگیسی فیکشن کی شروعات کری تھی یہاں پر رینڈی آرٹن اور کیلی کیلی کا لیو اینگل کو بعد میں ریسل مینیا ٹونٹی فائیو میں آرٹن ورسز ٹپل ایج کی فیوڈ میں بھی یوز کرے جانے والا تھا جہاں پر آرٹن میریٹ تھے اور چیٹنگ والا اینگل ان کے فیوڈ میں دکھایا جانے والا تھا پر ایسا نہیں ہوا کیلی کیلی بعد میں ڈیبلو ڈیبلو میں ڈیسیمبر 2012 تک رہی تھی اور بعد میں وہ 2017 کے ریسل مینیا ویکنڈ پر بھی دیکھی تھی کین کا کریئر بھی کنٹینیو رہا تھا اور وہ اب ایک ہال آف فیمر ہے تو دوستو ایک اور کین سٹوری لائن جو زیادہ کچھ خاص کمال نہیں دیکھا پائی اور اس اینگل کو کیوں یوز کیا گیا تھا یہ سمجھ کے باہر ہے کیلی کی ایٹ پریزنٹ ایج ہے 37 years اور کین کی ایٹ پریزنٹ ایج ہے 57 years دونوں کے بیچ 20 سالوں کا ایج ڈیفرنس ہے اور دونوں کا لیو اینگل دکھانے کا رائیٹرز کا کیا انٹینشن تھا یہ سمجھنا مشکل ہے اینیویز دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ سٹے اپڈیٹڈ رہیے گا فٹنس